آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ حکومت باثر کاروباروں کو سبسڈی یا ٹیکس سہولیات فراہم کرتی ہے جس سے مسابقت اور پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے پاکستان کو حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو تیز کرنے کے ساتھ ٹیکس آمدن میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کرنا ہوگی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پروگرام کے دوران دیگر مالیاتی اداروں سے چودہ ارب ڈالر کی فینانسنگ ملنے کی امید ہے سیاسی ادم استحکام کے باعث اصلاحات اور ٹیکسز میں کمی کا تباہ رہے گا اور سیاسی کشیدگی سے معاشی استحکام متاثر ہو سکتا ہے جیو نیوز کو موصول آئی ایم ایف کی دستویز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو نئے میکرو اکنومک استحکام قابل عمل معاشی پالیسیز اور معاشی اصلاحات پر عمل درامت کے ساتھ نجی شعبے کے لیے سازگار محول بھی دینا ہوگا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی شرع نمو مالی سال دوہزار چوبیس پچیس سے دوہزار اٹھائیس انتیس کے درمیان تین اشاریہ دو سے چار اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا اندازہ ہے اور اس دوران مہنگائی ساڑھے نو سے ساڑھے چھے فیصد تک رہنے کا امکان ہے